بلوائیوں میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم کے خلاف پر تشدد مظاہروں کے بعد کشیدگی کم نہ ہوئی ہے ملک بھر میں کرفیوں نافذ ہے بلوائیوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم دے دیا گیا متعدد شہروں میں انٹرنیٹ چوتھے روز بھی بند ہے ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی پابندی ہے حساس مقامات پر فوج الٹ ہے چوکیاں قائم کر دی گئی ہیں فضائی نگرانی بھی کی جا رہی ہے پور تشدد جھڑپوں میں ہلاکتوں کی تعداد 133 ہو گئی ہے امریکہ نے اپنے شہریوں کو بنگلہ دیش کا سفر نہ کرنے کی ہدایت کی ہے بنگلہ دیش میں کرفیوں کے نواز کا تیسا روز حالات بدستور کشیدہ حساس مقامات پر فوج الٹ چوکیاں قائم فضائی نگرانی بھی جاری بنگلہ دیش میں پور تشدد مظاہروں میں ہلاکتوں کی تعداد 133 ہو گئی ہے ہسپتالوں کے باہر لوگوں کا رشت لگا ہوا ہے ہر کوئی اپنے پیاروں کے بچھڑنے پر غم سے نڈھال ہے بنگلہ دیش میں انٹرنیٹ سرویس چوتھے روز بھی موطل ہے ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بھی بند ہیں ملک میں امن و امان کے خلاف ورزی کرنے والوں کو دیکھتے ہی گول امار نے کا حکم دے دیا گیا ہے ادھر امریکہ نے اپنے شہریوں کو بنگلہ دیش کا سفر نہ کرنے کی ہدایت کی ہے امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش میں مقیم کچھ سفارتکاروں اور ان کے اہلے خانوں کو نکال لے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں